موسیقی ہم سب کو بے سبری سے انتظار تھا جو ہمیں سنانے کے لیے دو ہزار کیلو میٹر کا سفر کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں جناب ڈاکٹر فراز فاطمی صاحب اس وقت ہمارے اسمبلی کے آپ جو ہیں ایمیلے بھی ہیں اور ہر دل عزیز بھی ہیں نوجوان نیتہ ہیں سچ کہتے ہیں حق کہتے ہیں پورے جوش اور جذبات سے لبریز ہو کر کہتے ہیں زوردار تاریوں کے ساتھ جناب فراز فاطمی صاحب کا استقبال کریں آپ پر پیچھے ہو جائے گی آج کے اس یوت ویل فیر سوسائٹی کے جانب سے جو اس میٹنگ کو بلائیا گیا ہے میں سب سے پہلے تمام یوت ویل فیر سوسائٹی کے تمام ہمارے ساتھیوں کا جو کی تقریباً ایک مہینے سے محنت کر رہے ہیں کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو اکھٹا کرنے کے لیے میں تمام ساتھیوں کا اس سٹیج کے جانب سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں ساتھیوں اسٹیج پہ موجود تمام ہمارے اور ممبئی سے آئے ہوئے کونے کونے سے آئے ہوئے ہمارے بھائیوں میں سب سے پہلے جو آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اتنا کم سمیں میں اتنے کم وقت میں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں ہماری باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں ساتھیوں ڈائس پہ موجود ہمارے آر جی ڈی کے ادھیک جی بھی ہیں پورے ممبئی کے میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں ڈائس پہ موجود ہمارے تمنے صاحب ہیں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں ساتھیوں آج کا دن ایک صحیح معنی میں اتحاسک ہے کیونکہ پہلی مرتبہ میں ممبئی شہر میں آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہو رہا ہوں اور اتنی تعداد میں دیکھ کر کے دل گد گد ہو گیا بہت خوش ہوں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں ساتھیوں کیونکہ یہ آپ ہی ایک طاقت ہے جو آنے والے کل بحار کے ساتھ ساتھ اس ملک کی تقدیر میں آپ لوگوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہونے جا رہا ہے ساتھیوں آج کا دن الیکشن کے نظریے سے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو بحار کے جو مستقبل ہے جو آنے والا کل ہے اس کی تیاری میں آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں ساتھیوں دوہزار انیس کا چناؤ سامنے ہے لیکن اس ملک کے اندر اس پانچ سال میں جو بھی حالات بنے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ہی ہم صرف ایک مسلمانوں کی بات کرتے ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو اس پانچ سال کے اندر سب پہ آفت آئی ہے کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی کاسٹ یا کوئی ایسی کمیونٹی نہیں بچی ہے جو تکلیف سے نہ گزری ہو چاہے دلیتوں پہ اتی اچار ہو چاہے اقلیتوں پہ اتی اچار ہو چاہے دلیتوں کی مار پیٹ کی معاملہ ہو چاہے ان کا گھر جلانے کا معاملہ ہو چاہے اقلیتوں کا گھر جلانے کا معاملہ ہو چاہے ہندو کی گھر جلانے کا معاملہ ہو تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک صرف کاسٹ اور کمیونٹی کی بات کی جائے یہاں سب پریشان ہے ساتھی ہوں آج مدے بہت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پورے ملک کے اندر مدوں کا تو امبار ہے اس ملک میں کچھ دن پہلے ایک معاملہ آیا اور اس کو بہت اچھے طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ساتھی ہوں کیونکہ میں اس ٹیچ پہ اس بات کو ذکر نہیں کروں گا کیونکہ وہ چناوی مدہ بنا لیا گیا ہے آپ کے سامنے سب نے ہمت سے طاقت سے اس ملک کی جو ہمارے سینک شہید ہوئے ان کے ساتھ پورا ملک آج بھی کھڑا ہے ان کو ہم سلام کرتے ہیں ساتھیوں ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں ہر ایک انسان ان سینکوں کے ساتھ ہے لیکن ہم نے کہا کہ کم سے کم اس کا فائدہ آپ راج دیتک فائدہ مت اٹھائیے ساتھیوں لیکن دیش کے اندر ایک نیشنلزم جو کہا جاتا ہے راشتواد جھوٹے راشتواد اس جھوٹے راشتواد کو آپ لوگوں کے بیچ میں پیش کیا گیا چاہے وہ ٹی وی کے مادھیم سے ہو چاہے پیپر کے ذریعے ہو چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو سب جگہ صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سارے مددوں کو بھارتی جنتہ پارٹی نے اور رسس نے بھٹکانے کی کوشش کی مددے وہ نہیں تھے ساتھیوں کیونکہ آج چاہے کانگریس ہو چاہے جتنے بھی غیر باچپا اور رسس کے لوگ ہو وہ تاقید کی کے ساتھ سبھی باتوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلا مددہ کیا ہے ساتھیوں کیونکہ آپ کو چناؤ اتنا آسان نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اور صرف ایک سماج مل کے چناؤ نہیں جی سکتا ہے اگر چناؤں کو جیتنا ہے تو آپ کو سبھی تمام سماج کے لوگوں کو لے کر کے چلنے کا کام ہوگا تب ہی آپ چناؤں جی سکتے ہیں چناؤں کی بات کر سکتے ہیں آپ ایک سماج کی بات نہیں کر سکتے ہیں یہ مل صرف ایک سماج کے نہیں ہے یہ مل تمام لوگوں کو لے کر کے چلنے کی بات کہی جاتی ہے حلالو جی نے کہا ہے ہمارے ماں گھڑ بندن چاہے جو بھی گھڑ بندن رہا ہو پورے ملک کے اندر یہی تو وہ بات کرتا ہے کہ تمام سماز کے لوگوں کو لے کر کے چلو لیکن اس کا فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی چاہے رسس ہو الگ الگ طریقے سے الگ الگ پلیٹ فارم کے ذریعے اس کو اٹھانے کا کام کرتی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسو کام بھار ہے وہ کچھ بھی کہے گی آپ کے پاس ٹی وی ہے آپ ڈیلی ٹی وی دیکھتے ہیں جو وہ ٹی وی دکھاتا ہے وہ آپ سوچتے ہیں اور اسی پہ آپ پورے چناؤں کو آپ آنکلن کر لیتے ہیں لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ساتھیو اگر آپ صحیح مانے میں اس ملک کی فکر کرتے ہیں اس ملک کے بارے میں سوچتے ہیں تو کم سے کم دو مہینے کے لیے اپنا ٹی وی بند کر دیجئے الیکشن تک بند کر دیجئے ٹی وی مت دیکھئے سوشل میڈیا کا استعمال مت کیجئے کیونکہ اسی طریقے سے آپ کو استعمال کیا جاتا ہے آپ کو دکھایا جاتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ سوچتے ہیں یہ فائدہ یہ سٹرٹیجی ہے ہر پارٹی کی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی کیونکہ وہ پیسہ امبار کی طرح لگا رہی ہے میرا کہنے کا صرف ایک ہی اپیل ہے آپ سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اور اسی اپیل کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں ساتھیوں دو ہزار دس کا چناؤں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں خود ویدان صحبہ کا چناؤں لڑ رہا تھا اور چند ووٹوں سے صرف اٹھائیس ووٹ سے میں چناؤں ہارا ویدان صحبہ کا صرف اٹھائیس ووٹ سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے ووٹ کی کتنی قیمت ہے مطلب مکھیہ جی کا بھی چناؤں میرے خیال سے اٹھائیس ووٹ کا نہیں گزرا ہوگا ایم پی صاحب کا چناؤں گزرا ہوگا لیکن میں صرف اٹھائیس ووٹ سے مجھے چناؤں ہارنا پڑا اور تب جا کے مجھے حساس ہوا کہ ووٹ کی قیمت کیا ہے آج ہم آپ کے سامنے یہاں آئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے نہیں ہم آپ سے اپیل کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں سے لوگوں کو لے کر کے جانے کا کام کریں تاکہ آپ سے ووٹ نہیں چاہیے ہمیں آپ تو ہمیں ووٹ دیں گے ہی اگر ایک ویکتی یا ایک شخص یہاں سے گاؤں پہنچ جاتا ہے تو کم سے کم وہ دو دس سے بیس شخص کو علی خان صاحب مشہور ایکٹر ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں میں چاہوں گا ان کا سواگت کیجئے ان کا خیر مقدم کیجئے آئیے علی صاحب اسلام آئیے 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 زوردار تالیس سے ان کا خیر مقدم کیجئے ان کا سواگت کیجئے کافی دور سے آ رہے ہیں بجائے دو گھنٹے کا سفر تیہ کر کے آ رہے ہیں آپ پیچھے آ جائیے فرنٹ پہ رہیے گا تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیا ہوا فیضی صاحب شروع کریں چلیے تو ساتھیوں میرا کہنے کا مطلب یہ تھا ادھر آجیے آپ پیچھے آئیے پیچھے آئیے پیچھے آجیے کہ ہر ایک ووٹ بھاشن کی بات نہیں ہے یہ سمجھداری کی بات انہیں چاہیے مکھیہ کا چناؤ ہوتا ہے ساتھیوں پنچائت کا کوئی بھی چناؤ ہوتا ہے تو ایک امیدوار ایک کال کرتا ہے تمانے صاحب بیٹھے ہیں کلکتہ ہو بمبئی ہو پونے ہو ہیدر آباد ہو سب لوگ آ جاتے ہیں لیکن لوگ سوا یا عبدان سوا کا چناؤ ہوتا ہے تو جب ہم اپنے ووٹرز کو دیکھتے ہیں گاؤں کے اندر تو ووٹر ہے ہی نہیں ہمارے پاس آدھے سے کم ووٹر ہوتے ہیں ہمارے گاؤں کے اندر تو ہم چناؤں کیسے جیتیں گے چناؤں تو ہم وہی ہار جاتے ہیں ووٹر لسٹ میں ہمارا نام ہے ووٹر لسٹ میں ہماری تعداد ہے کہ ہماری تعداد اتنی ہے لیکن جب ہم پہنچتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو دوپہر کے بعد کوئی لائن میں ہے ہی نہیں کوئی لائن میں نہیں دیکھتا ہے بتاہ آپ کو ووٹر ڈھوننا پڑتا ہے اگر ہم آج صرف یہی کی بات کریں میں صرف یہی کی بات کرنا چاہتا ہوں مدتے بھی میں آپ کو بتاؤں گا مدتے بھی میں آپ کو بتاؤں گا میں صرف یہی کی بات کرنا چاہتا ہوں جو خبر ہے مجھے یہاں کی آبادی کم سے کم اگر مدوبنی اور دربنگا کو لے لی جائے تو صرف اس علاقے میں دس سے پندرہ ہزار کی آبادی ہے صرف پندرہ ہزار میں گنتی نہیں کر رہا ہوں شاید بیس ہزار بھی ہو شاید دس ہزار بھی ہو لیکن پندرہ ہزار ووٹر اگر ہیں آپ کے سامنے یہاں موجود تو پندرہ ہزار کو دس ملٹیپلائی کر دیجئے کیونکہ ایک آدمی کم سے کم اتنا شہور تو رکھتا ہے کہ وہ دس ووٹ کھیس سکتا ہے کھیس سکتا ہے کی نہیں دو ہی ووٹ کھیس سکتا ہے میں دس کی چھوڑی میں دو ووٹ پہ آ جاتا ہوں تو پندرہ ہزار کو اگر دو سے ملٹیپلائی کر دیجئے تو تیس ہزار ووٹ آپ کا پلس ہو گیا ساتھی ہو تیس ہزار میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سبھی لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں ہندو کی بات کر رہا ہوں میں سکھ کی بات کر رہا ہوں میں تمام سمودائے کی لوگوں کی بات کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ ہمارے راشتری جنتہ دل سب سے زیادہ اگر لالو یادف نے عزت و مان سمان دینے کا کام کیا ہے تو دلیتوں پچھڑوں عقلیتوں کو دینے کا کام کیا ہے آج اگر کرسی بٹھانے کا کسی نے کام کیا ہے تو صرف لالو یادف نے دینے کا کام کیا اور کسی نے دینے کا کام نہیں کیا تا لیکن پلٹو رام چلے گئے ہمارے بی جے پی کی گود میں بول دیا تھا کہ ہم پلٹو رام اور شلٹو رام دونوں کا گڑ بندن ہو گیا اب پلٹو رام کیوں گئے وہ بھی میں بات نہیں بتاؤں گا ابھی دھیرے دھیرے آوں گا کیونکہ دونوں کا گڑ بندن ہو گیا گڑ بندن کس وجہ سے ہوا ہے یہ بات نہیں معلوم چلے گا آپ کو تو ساتھیوں میں کیلکولیشن کی بات کر رہا ہوں اگر پندرہ ہزار آپ کے ایک دن اگر آپ اہت کر لیجے کہ مجھے کچھ نہیں کرنا میں سارا کام بند کر کے میں بیہار جاؤں گا چاہے سیوان کے لوگ ہوں چاہے مدھپورا کے لوگ ہوں چاہے دربھنگا کے لوگ ہوں کسی بھی علاقے کے لوگ ہوں میں تو چاہ رہا ہوں یہاں سے جتنے بھی ساتھی موجود ہیں ایک گروپ بنا لیجے واتس ایپ گروپ موبائل کے ذریعے ہو اپنے ساتھیوں سے ریکویسٹ کیجئے اپ اتجا کیجئے کم سے کم جاؤ اور کم سے کم ایک ہفتہ وہاں رہو گاؤں میں جا کر کے آپ رہیے گا ایک آدمی بھی وہاں پہنچ جائے گا تو دس آدمی کو وہ جوڑے گا ہمارے یہاں کتنا بوت ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے چودہ سو پنچائت ہے اور چودہ سو پنچائت کو بوت سے ملٹیپلائی کر لیجے کتنا بوت ہو گیا ایک ایک ودھان سوا کے اندر دھائیڑہ سو بوت ہے اب آپ سمجھ لیجئے ایک ایک ودھان سوا کے اندر تو ملٹیپلائی بائی چھے کتنا ہو گیا ساتھیوں پندرہ سو بوت ہے کتنا ہو گیا پندرہ سو اور ایک پندرہ سو پہ ایک بوت پہ اگر ہمارا دس ووٹ بھی بڑھ جائے گا ساتھیوں تو کتنا ہو گیا پندرہ ہزار جیت کا مارجن کتنا ہوتا ہے بیس ہزار ہمارے اببہ یہاں موجود ہیں تیس ہزار سے یہ چناؤ ہارے تھے صدیقی صاحب چناؤ ہارے تھے بیس ہزار سے اس سے پہلے چھے ہزار ووٹر سے چناؤ ہارے تھے تو کیوں ہوا کہ ووٹ کا دھوکرن ہوا ووٹ بکھرا اسی ویسے چناؤ ہارے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں بیہار کے اندر آپ جانتے ہی ہیں کہ دو لڑائی اب ہونے والی ہے جیسی کی خبر ہے کل کیا ہو میں کل کی بات نہیں کہوں گا میں آج کی بات کہنا چاہتا ہوں آج لڑائی صرف دو کے بیچ میں ہیں ایک آر ایس ایس کی ویچار دھا رہا ہے اور ایک وہ انسان جو جیل میں بند ہے جس نے کبھی کسی سے کامپرمائز نہیں کیا اگر نتیش کمار کو تلک لگانے کا کام کیا لالو یادب واحد ہے اسی بدائک ہونے کے باوجود اگر تلک لگانے کا کام کیا تو لالو یادب نے کرنے کا کام کیا عزت دینے کا کام کیا لیتیش کمار جی کو اس کو لالو یادب دینے لگے کیا کیا ساتھیوں این موقع پہ پیٹ پہ چھوڑا گھوپنے کا کام کیا تو نتیش کمار نے کیا کیوں کیا کیونکہ ان کو جیل جانے کا ڈر ہے ان کو جیل جانے کا ڈر ہے سب سے بڑا گھوٹالہ پورے بیہار کے اندر ہوا جس کی سی بی آئی کے پاس فائل پڑی ہے وہ سری جنگ گھوٹالہ ہوا ہزاروں کروڑ کا گھوٹالہ ہو گیا یہ نتیش کمار جی کو معلوم چل گیا تھا کہ نشت روپ سے مجھے جیل جانا ہے اس لیے وہ راجگیر چلے گئے چھٹی منانے کے لیے کہ چلو چھٹی منانے لیا جائے اور یہاں رشتہ توڑ لیا ہے انہوں نے آپ کو خبروں کے دورہ آپ ٹی وی کے دورہ آپ دیکھا ہوگا آپ نے بالی کو بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہوا کتنا شنسار ہے کتنا شنسار ہے کوئی بھی ایسا بلوک نہیں بچا جہاں پہ بچیوں کے ساتھ آج بھی گھٹنا ہوئی ہے پتا چلا ہے ریپ ہے مڈر ہے بچیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے آپ نے تو کہا تھا کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے رسس اور بی جے پی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے لیکن کیوں ملا لیا کیونکہ آپ کو جیل جانے کا ڈر تھا اس لیے آپ نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی انہیں صرف ایک ہی سے مطلب ہے ان کا نام رکھا گیا ہے کرسی کمار ان کو صرف کرسی سے مطلب ہے پلٹو رام تو ہیں اور کرسی رام بھی ہیں ساتھیوں لیکن ہمارا نیتہ لالو یادو کتنی پرطاڑ نہ ہو رہی ہے بہت لوگوں کو بیل ہو گیا مشرا کو بیل لالو کو جیل جانتے ہیں نا اشارہ سمجھ لیجئے تو کیا ہوا ساتھیوں یہ پنجرے سے باہر آئے گا تو دہارے گا بولیں گے تب تو پھر حالت خراب ہو جائے گی تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے یاد ہے دو سال پہلے ہم لوگ ایسی چرچہ کر رہے تھے کہ بھائی دیش میں تو اب گراف گر رہا ہے ہمارے پڑھان منتری جی کا تو یہ کیا کیا گل کھلا سکتے ہیں تو آخری میں لوگوں نے کہا کہ کچھ نہیں کریں گے ساہب میڈیا میڈیا لوگوں نے بھی یہی کہا کچھ نہیں ہوگا ایک دو بم گران کے چلے آئیں گے تو بالکل اسکرپٹڈ جو ہوتا نا فلم کا اسکرپشن ہوتا ہے وہی بنا کر کے انہوں نے دینے کا کام کیا اس کو مدہ بنانے کا کام کیا لیکن آج مدہ کیا ہے ساتھیوں سب سے بڑا مدہ ہے بیروزگاری کا ساٹھ پرتشت آبادی یوہوں کی ہے پورے دیش کے اندر ساٹھ پرتشت اور ابھی ریپورٹ آئی ہے بھارہ سرکار کی ہماری ریپورٹ نہیں ہے یہ بھارہ سرکار کی ریپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ بیروزگاری اگر بڑی ہے پانس سال کے اندر اسی موڈی سرکار کے اندر بڑی ہے سب سے زیادہ بیروزگاری دس سے پندرہ لاکھ لوگ ہر سال بیروزگار ہو رہے ہیں ہر سال دو دو کرو نوکری کا وعدہ کیا تھا بھولیے گا نہیں یہ سوال آپ کو جب آپ گاؤں جائیں گے تو آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کے لوگوں سے پوچھنا ہوگا کہ کہاں ہے نوکری کہاں ہے نوکری بتاؤ مجھے کونسی نوکری بچی پورے ملک کے اندر نوڈ بندی کر دیا آپ نے نوڈ بندی سے سارے لوگ لائن میں کھڑے ہو گئے سارے گریب لوگ سارے گریبوں کو لائن میں کھڑا کرا دیا آپ نے ستر پرتیشت معلوم ہونا چاہیے آپ کو اس ملک کا پیسہ صرف چھے کمپنیوں کے پاس ہے ادانی اور امبانی جائشاہ کا پیسہ ساٹھ ہزار گناہ بڑھ گیا لیکن ہمارے گریب اور گریب ہوتے چلے گئے نوکریہ ختم ہو گئی بڑی بڑی انڈسٹری کی نوکریہ ختم ہو گئی سمال سکیل انڈسٹری بند ہو گئے فیکٹریہ بند ہو گئی نوڈ بندی کے بعد جو کچھ بچا تھا وہ جی ایس ٹی نے لاغو کر دیا آج بھی لوگ طرف رہے ہیں جی ایس ٹی سے پریشان ہیں کہ کرے تو کیا کرے کیا تو یہ آپ کو پوچھنا ہوگا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم دیج بھگ سب سے ورے ہیں آزادی میں دینے کا خون کسی نے دینے کا کام کیا تو سب سے پہلے اقلی اطلاع دینے کا کام کیا تم آر ایس ایس و بی جے بی تو انگریزوں کے غلام تھے انگریزوں کے غلام تھے تم نے کبھی آزادی کے لئے جھنڈا اٹھانے کا کام کیا لیکن نہیں آج تم آزادی کی بات کرتے ہو سعود انتہ کی بات کرتے ہو نیشنلزم کی بات کرتے ہو لیکن آزادی میں کس کا خون بہا ہے یہ تم نہیں جانتے ہو ایک RSS اور کسی نے جس نے مہاتمہ گانڈی کو گولی ماننے کا کام کیا اور تم اس کی پوجا کرنے کا کام کرتے ہو لیکن یہ کام چلے گا نہیں ساتھیوں تو کیا ہے ساتھیوں یہ آپ کو برامیت کرنا چاہتے ہیں بیروزگاری کے بعد دوسرا سب سے بڑا مدہ تھا کالے دھن کا کلی خبر آئی ہے ہمارے تین تین موڈی ہیں بڑا اچھا محاورہ ہے یاد کر لیجئے موڈی کے دو آگے موڈی موڈی کے دو پیچھے موڈی دائیں موڈی بائیں موڈی بولو کتنے موڈی نیرم موڈی للت موڈی ہائرے موڈی کیونکہ موڈی 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 ہر ہر موڈی کر اتنا بھر بھر موڈی ہو گیا سارا پیسہ دیش کا ملک کا سب باہر چلا گیا ساتھیوں سارا نیرم موڈی ویجے مالیا سرکار آپ کی سرکشہ آپ کی دیش سے چمپت ہو گئے آج دس لاکھ کا جیکٹ پہن کے گھومنے لندن میں آسٹری جیکٹ اور ہمارے پردان منتری موڈی جی بولتے ہیں بہت گریب آدمی ہیں جھولا لے کے چل دیں گے چائے بیچنے والے ہیں اور دس کروڑ کا سوٹ پہن کے گھومتے ہیں ایک ویدیش یاترہ کرتے ہیں ان کے پاس سمیں تو ہے نہیں ایک ہی کام ہے ان کو پورے ملک کے اندر ریلیا کرنا بی جے پی کے لیے ووٹ مانگنا اور جا کے دیش اور ویدیش کا دورہ کرنا تیسرا چوتھا کام کچھ نہیں ہے ساتھیوں اور کچھ کرنے لائک ہی نہیں ہے کیونکہ انہیں ملک کا بھٹا بٹھانے کا کسی نے کام کیا تو یہ پردان منتری موڈی جی نے کرنے کا کام کیا تو کالا دھن تو آیا نہیں جتنا اجلا دھن آپ کا جمع تھا سب بینک میں آپ نے جمع کرا دیا سب کا اکاؤنٹ کھلوا دیا آپ نے پندرہ پندرہ لاکھ کا وعدہ کیا تو سب گھڑیو لوگ بولا ارے باپرے کم سے کم پندرہ لاکھ روپے تو آ جائے گا اکاؤنٹ میں سب کالکولیٹ کر رہا تھا چار پریوار میں آگا چار لوگ ہے تو پندرہ ملٹیپلائی بھائی چار ساٹھ لاکھ ہو گئے لئے تو ساٹھ اب تو ٹھیک ہے اب کوئی بات نہیں ہے آرام سے چھئی آرام سے کوئی بات نہیں موڈی 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 کتنا روپے آیا ساتھیوں پانس سال میں دو روپے دھائی روپے کا چیک پچاس پیسے کا چیک چھے روپے کا چیک یہ آیا سرکار کی طرف سے سرکار بہت اپنی واوائی کر رہی تھی گیس سلنڈر ہم سبسیڈی کر دیئے ختم مہیلاؤں کو ہم نے دے دیا گیس کیا گیس کا ریٹ ہے بھائی ساتھیوں پتہ کر لیجئے بلیک میں کتنے میں بکر آئے گیس تیل کا قیمت کتنا ہے ساتھیوں مہنگائی کی بات کی تھی مہنگائی کو ختم کر دیں گے موڈی جی آگئے تو پورا دیش کو بدل دیں گے پانس سال سے پہلے کبھی ترقی ہوئی نہیں اس ملک کی ساتھ سال میں آزادی کے بعد کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں اس ملک کے بارے میں یہی مہاتمہ ہے جو چرکہ بھی چلاتے ہیں اور ویدیش کا دورہ بھی کرتے ہیں ویدیش کا دورہ تو بہت ہے بھائی اسی کنٹری گھوم لیے ہیں جب چڑھتے ہیں پلین میں تو نیچے دیکھتے ہیں کوئی ملک بج گیا ہے تو اس کو بھی سیلٹ کر لو تاکہ وہاں بھی لینڈنگ کر دیا جائے افریقہ سے لے کر کے چلے گئے ہیں وہاں تک کہاں ہے بھائی مزمبیک اور سوزی لینڈ سب جگہ جاتے ہیں سب جگہ ہرمونیم بجائیں گے تبلہ بجائیں گے اور گانا گائیں گے موڈی 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 ترقی کہاں سے ہوگی ساتھیوں یہ ملک امن اور چین اور محبت کا ملک ہے سب لوگوں کو اگر لے کر نہیں چلیں گے تو یہ ملک کہاں سے آگے بڑھے گا کیسے آگے بڑھے گا بتائیے آپ کہتے ہیں ہمارا جی ڈی پی اتنا بڑھ گیا یہ اتنا بڑھ گیا یہ فلاہ اتنا بڑھ گیا کبھی ڈاٹا دیکھا ہے ڈاٹا دکھانے میں کبھی بھاگتے ہیں بیروزگاری کا مدہ آیا تو بھاگ گیا ہے کیونکہ ڈاٹا دکھائیں گے تو کچھ ہے ہی نہیں تو کیا ہے ساتھیوں میں بیہار کے مات تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے موڈی جی کی اور نتیش کمار جی کی ایک طرف ہوتا ہے نوڈ بندی دوسری طرف ہوتا ہے دارو بندی ایک طرف ہوتا ہے جی ایس تی ایک طرف ہوتا ہے بالو بندی تو کیا ہے ساتھیوں انہوں نے پورے دیش کو بند کر دیا ہے ہٹلر شاہی کبھی سورت ہے ہٹلر ایسی کرتا تھا جب اسے لگتا تھا کہ وہ چناؤ ہار سکتا ہے یا کبھی ہوتا تھا کہ میرے بارے میں ودرو ہو سکتا ہے کبھی لوگ ناراض ہو سکتے ہیں تو یہی نیشنلزم والا جو ایشو ہے راشتہ واد ایشو کو اٹھا دیتا تھا ارے جس شخص نے گجرات کے اندر اتنا بڑا حادثہ کرا دیا تو چالیس سینیکوں کے بارے میں کیا بات کرتے ہو نہیں چرچہ کرو ساتھیوں نہیں کرو افسوس ہوتا ہے ارے ہم سلیوٹ کرتے ہیں اپنے سینیکوں کے لیے اور سلام کرتے ہیں کہ جس طریقے سے سینیک ہمارے گھز کر کے پاکستان میں حملہ کر کے آئے ایک ایک سینیک کے ساتھ ہم کھڑے ہیں تن مندن کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اگر اس کا غلط فائدہ اٹھائے جائے گا تو اس کے خلاف بھی ہم لوگ کھڑے ہیں اس میں باز نہیں آنے والے ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو اس کو استعمال نہیں کرو موڈ بندی ہو گیا بالو بندی ہو گیا دارو بندی ہو گیا اب دارو بندی کی بات کی جائے بیہار کے اندر تو بڑا اچھا محاورہ ہے ایک کچھ لڑکے یہاں بیٹھے ہمارے ساتھی رئیس پکچر دیکھا ہوگا آپ نے ہوتا نہیں یہ ہوم ڈیلیوری ہوم ڈیلیوری ہوتا ہے بیہار کے اندر چاہے نیپال سے آ جائے باہر سے آ جائے جہاں سے چاہیے سب جگہ سے دارو مانگا لیجئے ریڈ بڑھ گیا ہے تو کس کا کس کا ریڈ بڑھ گیا بتا دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ دہیج کو ہم ختم کر دینا چاہتے ہیں دہیج پتہ کو ختم کر دیا جائے تو ریڈ بڑھ گیا دارو کا اور دلہ کا ایک پندرہ سو پہ ایک بوت پہ اگر ہمارا دس ووٹ بھی بڑھ جائے گا ساتھیوں تو کتنا ہو گیا پندرہ ہزار جیت کا مارجن کتنا ہوتا ہے بیس ہزار ہمارے اببہ یہاں موجود ہیں تیس ہزار سے یہ چناؤ ہارے تھے صدقی صاحب چناؤ ہارے تھے بیس ہزار سے اس سے پہلے چھ ہزار ووٹر سے چناؤ ہارے تھے تو کیوں ہوا کہ ووٹ کا دھوکرن ہوا ووٹ بکھرا اسی ویسے چناؤ ہارے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں بیہار کے اندر آپ جانتے ہی ہیں کہ دو لڑائی اب ہونے والی ہے جیسی کی خبر ہے کل کیا ہو میں کل کی بات نہیں کہوں گا میں آج کی بات کہنا چاہتا ہوں آج لڑائی صرف دو کے بیچ میں ہیں ایک آر ایس ایس کی ویچار دھا رہا ہے اور ایک وہ انسان جو جیل میں بند ہے جس نے کبھی کسی سے کامپرمائز نہیں کیا اگر نتیش کمار کو تلک لگانے کا کام کیا لالو یادب واحد ہے اسی ودائک ہونے کے باوجود اگر تلک لگانے کا کام کیا تو لالو یادب نے کرنے کا کام کیا عزت دینے کا کام کیا نتیش کمار جی کو اس کو لالو یادب دینے لئے کیا کیا ساتھیوں این موقع پہ پیٹ پہ چھوڑا گھوپنے کا کام کیا تو نتیش کمار نے کیا کیوں کیا کیونکہ ان کو جیل جانے کا ڈر ہے ان کو جیل جانے کا ڈر ہے سب سے بڑا گھوٹالہ پورے بیہار کے اندر ہوا جس کی سی بی آئی کے پاس فائل پڑی ہے وہ سری جنگ گھوٹالہ ہوا ہزاروں کروڑ کا گھوٹالہ ہو گیا یہ نتیش کمار جی کو معلوم چل گیا تھا کہ نشت روپ سے مجھے جیل جانا ہے اس لئے وہ راجگیر چلے گئے چھٹی منانے کے لئے کہ چلو چھٹی منانے لیا جائے اور یہاں رشتہ توڑ لیا ہے انہوں نے آپ کو خبروں کے دورہ آپ ٹی وی کے دورہ آپ دیکھا ہوگا آپ نے بالی کو بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہوا کتنا شنسار ہے کتنا شنسار ہے کوئی بھی ایسا بلوک نہیں بچا جہاں پہ بچیوں کے ساتھ آج بھی گھٹنا ہوئی ہے پتا چلا ہے ریپ ہے مڈر ہے بچیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے آپ نے تو کہا تھا کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے رسس اور بی جے پی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے لیکن کیوں ملا لیا کیونکہ آپ کو جیل جانے کا ڈر تھا اس لئے آپ نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی انہیں صرف ایک ہی سے مطلب ہے ان کا نام رکھا گیا ہے کرسی کمار ان کو صرف کرسی سے مطلب ہے پلٹو رام تو ہیں ہی اور کرسی رام بھی ہیں ساتھیوں لیکن ہمارا نیتا لالو یادو کتنی پرطاڑ نہ ہو رہی ہے بہت لوگوں کو بیل ہو گیا مشرا کو بیل لالو کو جیل جانتے ہیں نا اشارہ سمجھ لیجئے تو کیا ہوا ساتھیوں یہ پنجرے سے باہر آئے گا تو دھاڑے گا بولیں گے تب تو پھر حالت خراب ہو جائے گی تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے یاد ہے دو سال پہلے ہم لوگ ایسی چرچہ کر رہے تھے کہ بھائی دیش میں تو اب گراف گر رہا ہے ہمارے پڑھان منتری جی کا تو یہ کیا کیا گل کھلا سکتے ہیں تو آخری میں لوگوں نے کہا کہ کچھ نہیں کریں گے صاحب میڈیا میڈیا لوگوں نے بھی یہی کہا کچھ نہیں ہوگا ایک دو بم گرا کے چلے آئیں گے تو بالکل اسکرپٹڈ جو ہوتا نا فلم کا اسکرپشن ہوتا ہے وہی بنا کر کے انہوں نے دینے کا کام کیا اس کو مدہ بنانے کا کام کیا لیکن آج مدہ کیا ہے ساتھیوں سب سے بڑا مدہ ہے بیروزگاری کا ساٹھ پرتیشت آبادی یوہوں کی ہے پورے دیش کے اندر ساٹھ پرتیشت اور ابھی ریپورٹ آئی ہے بھارت سرکار کی ہماری ریپورٹ نہیں ہے یہ بھارت سرکار کی ریپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ بیروزگاری اگر بڑی ہے پانچ سال کے اندر اسی موڈی سرکار کے اندر بڑی ہے سب سے زیادہ بیروزگاری دس سے پندرہ لاکھ لوگ ہر سال بیروزگار ہو رہے ہیں ہر سال دو دو کرو نوکری کا وعدہ کیا تھا بھولیے گا نہیں یہ سوال آپ کو جب آپ گاؤں جائیں گے تو آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی اور رسس کے لوگوں سے پوچھنا ہوگا کہ کہاں ہے نوکری کہاں ہے نوکری بتاؤ مجھے کونسی نوکری بچی پورے ملک کے اندر نوڈ بندی کر دیا آپ نے نوڈ بندی سے سارے لوگ لائن میں کھڑے ہو گئے سارے گریب لوگ سارے گریبوں کو لائن میں کھڑا کرا دیا آپ نے ستر پرتیشت معلوم ہونا چاہیے آپ کو اس ملک کا پیسہ صرف چھے کمپنیوں کے پاس ہے عدانی اور عمبانی جائے شاہ کا پیسہ ساٹھ ہزار گناہ بڑھ گیا لیکن ہمارے غریب اور غریب ہوتے چلے گئے نوکریہ ختم ہو گئی بڑی بڑی انڈسٹری کی نوکریہ ختم ہو گئی سمال سکیل انڈسٹری بند ہو گئے فیکٹریہ بند ہو گئی نوڈ بندی کے بعد جو کچھ بچا تھا وہ جی ایسٹی نے لاغو کر دیا آج بھی لوگ طرف رہے ہیں جی ایسٹی سے پریشان ہیں کہ کرے تو کیا کرے کیا تو یہ آپ کو پوچھنا ہوگا ہمیں نہیں چاہیے ہم دیج بھگ سب سے ورے ہیں آزادی میں دینے کا خون کسی نے دینے کا کام کیا تو سب سے پہلے اقلی اتروں نے دینے کا کام کیا تم آر ایسٹس اور بی جے پیتو انگریزوں کے گلام تھے انگریزوں کے گلام تھے تم نے کبھی آزادی کے لئے جھنڈا اٹھانے کا کام کیا لیکن نہیں آج تم آزادی کی بات کرتے ہو سعود انتہ کی بات کرتے ہو نیشنلیزم کی بات کرتے ہو لیکن آزادی میں کس کا خون بہا ہے یہ تم نہیں جانتے ہو ایک آر ایسٹس اور کسی نے گوڈ سے جس نے مہتمہ گانڈی کو گولی ماننے کا کام کیا اور تم اس کی پوجا کرنے کا کام کرتے ہو لیکن یہ کام چلے گا نہیں ساتھیوں تو کیا ہے ساتھیوں یہ آپ کو برامیت کرنا چاہتے ہیں بیروز گانڈی کے بعد دوسرا سب سے بڑا مدہ تھا کالے دھن کا کلی خبر آئی ہے ہمارے تین تین موڈی ہیں بڑا اچھا محاورہ ہے یاد کر لیجئے موڈی کے دو آگے موڈی موڈی کے دو پیچھے موڈی دائیں موڈی بائیں موڈی بولو کتنے موڈی نیرم موڈی لالت موڈی ہائرے موڈی ہائرے موڈی کیونکہ موڈی 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 ہر ہر موڈی کر اتنا بھر بھر موڈی ہو گیا سارا پیسہ دیش کا ملک کا سب باہر چلا گیا ساتھیوں سارا نیرم موڈی ویجے مالیا سرکار آپ کی سرکشہ آپ کی دیش سے چمپت ہو گئے آج دس لاکھ کا جیکٹ پہن کے گھوم رے لندن میں آسٹری جیکٹ اور ہمارے پردان منطری موڈی جی بولتے ہیں بہت گریب آدمی ہیں جھولا لے کے چل دیں گے چائے بیچنے والے ہیں اور در دس کروڑ کا سوٹ پہن کے گھومتے ہیں ایک ویدیش شیاطرہ کرتے ہیں ان کے پاس سمیں تو ہے نہیں ایک ہی کام ہے ان کو پورے ملک کے اندر ریلیا کرنا بی جے پی کے لیے ووٹ مانگنا اور جا کے پردیش اور ویدیش کا دورہ کرنا تیسرا چوتھا کام کچھ نہیں ہے ساتھیوں اور کچھ کرنے لائک ہی نہیں ہے کیونکہ انہیں ملک کا بھٹا بٹھانے کا کسی نے کام کیا تو یہ پردھان منتری موڈی جی نے کرنے کا کام کیا تو کالا دھن تو آیا نہیں جتنا اجلا دھن آپ کا جمع تھا سب بینک میں آپ نے جمع کرا دیا سب کا اکاؤنٹ کھلوا دیا آپ نے پندرہ پندرہ لاکھ کا وعدہ کیا تو سب گھڑیب لوگ بولا ارے باپ نے کم سے کم پندرہ لاکھ روپے تو آ جائے گا اکاؤنٹ میں سب کلکولیٹ کر رہا تھا چار پریوار میں آگا چار لوگ ہے تو پندرہ ملٹیپلائی بائی چار ساٹھ لاکھ ہو گئے لئے تو ساٹھ اب کوئی بات نہیں ہے آرام سے چھی کوئی بات نہیں موڈی 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 کتنا روپے آیا ساتھیوں پانس سال میں دو روپے دھائی روپے کا چیک پچاس پیسے کا چیک چھے روپے کا چیک یہ آیا سرکار کی طرف سے سرکار بہت اپنی واوائی کر رہی تھی گیس سلنڈر ہم سبسیڈی کر دیے ختم مہیلاؤں کو ہم نے دے دیا گیس کیا گیس کا ریٹ ہے ساتھیوں پتہ کر لیجئے بلیک میں کتنے میں بکرہ ہے گیس تیل کا قیمت کتنا ہے ساتھیوں مہنگائی کی بات کی مہنگائی کو ختم کر دیں گے موڈی جی آگئے تو پورا دیش کو بدل دیں گے پانچ سال سے پہلے کبھی ترقی ہوئی نہیں اس ملک کی ساٹھ سال میں آزادی کی بات کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں اس ملک کے بارے میں یہی مہاتمہ ہے جو چرکہ بھی چلاتے ہیں اور ویدیش کا دورہ بھی کرتے ہیں ویدیش کا دورہ تو بہت ہے بھائی اسی کنٹری گھوم لیے ہیں جب چڑھتے ہیں پلین میں تو نیچے دیکھتے ہیں کوئی ملک بج گیا ہے تو اس کو بھی سیلٹ کر لو تاکہ وہاں بھی لینڈنگ کر دیا جائے افریقہ سے لے کر کے چلے گئے ہیں وہاں تک کہاں ہے بھائی مزمبیک اور سوزی لینڈ سب جگہ جاتے ہیں سب جگہ ہرمونیم بجائیں گے تبلہ بجائیں گے اور گانا گائیں گے موڈی 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 ارے کیا ہے بھائی یہ ملک سبھی سماج اور سمی تمام لوگوں کو لے کر کے چلنے والا ملک ہے اس ملک میں محبت اور امن چین نہیں رہے گی تو یہ ملک کی ترقی کہاں سے ہوگی ساتھیوں یہ ملک امن اور چین اور محبت کا ملک ہے سب لوگوں کو اگر لے کر نہیں چلیں گے تو یہ ملک کہاں سے آگے بڑھے گا کیسے آگے بڑھے گا بتائیے آپ کہتے ہیں ہمارا جی ڈی پی اتنا بڑھ گیا یہ اتنا بڑھ گیا یہ فلاہ اتنا بڑھ گیا کبھی ڈاٹا دیکھا ہے ڈاٹا دکھانے میں کبھی بھاگتے ہیں بیروزگاری کا مدہ آیا تو بھاگ گیا ہے کیونکہ ڈاٹا دکھائیں گے تو کچھ ہے ہی نہیں تو کیا ہے ساتھیوں میں بیہار کے مات تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں دونوں کی جوڑی بہتی اچھی ہے موڈی جی کی اور نتیش کمار جی کی ایک طرف ہوتا ہے نوڈ بندی دوسری طرف ہوتا ہے دارو بندی ایک طرف ہوتا ہے جی ایس تی ایک طرف ہوتا ہے بالو بندی تو کیا ہے ساتھیوں انہوں نے پورے دیش کو بند کر دیا ہے ہٹلر شاہی کبھی سنوات ہٹلر ایسی کرتا تھا جب اسے لگتا تھا کہ وہ چناؤ ہار سکتا ہے یا کبھی ہوتا تھا کہ میرے بارے میں ودرو ہو سکتا ہے کبھی لوگ ناراض ہو سکتے ہیں تو یہی نیشنلزم والا جو ایشو ہے راشتہ واد ایشو کو اٹھا دیتا تھا ارے جس شخص نے گجرات کے اندر اتنا بڑا حادثہ کرا دیا تو چالیس سینیکوں کے بارے میں کیا بات کرتے ہو نہیں چرچہ کرو ساتھیوں نہیں کرو افسوس ہوتا ہے ارے ہم سلیوٹ کرتے ہیں اپنے سینیکوں کے لیے اور سلام کرتے ہیں کہ جس طریقے سے سینیک ہمارے گھز کر کے پاکستان میں حملہ کر کے آئے ایک ایک سینیک کے ساتھ ہم کھڑے ہیں تن مندن کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اگر اس کا غلط فائدہ اٹھائے جائے گا تو اس کے خلاف بھی ہم لوگ کھڑے ہیں اس میں باز نہیں آنے والے ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو اس کو استعمال نہیں کرو اس کو استعمال نہیں کرو تو کیا ہے ساتھیوں نوڈ بندی ہو گیا بالو بندی ہو گیا دارو بندی ہو گیا اب دارو بندی کی بات کی جائے بیہار کے اندر تو بڑا اچھا محاورہ ہے ایک کچھ لڑکے یہاں بیٹھے ہمارے ساتھی رئیس پکچر دیکھا ہوگا آپ نے ہوتا نہیں یہ ہوم ڈیلیوری ہوم ڈیلیوری ہوتا ہے بیہار کے اندر چاہے نیپال سے آ جائے باہر سے آ جائے جہاں سے چاہیے سب جگہ سے دارو مانگا لیجئے ریڈ بڑھ گیا ہے تو کس کا کس کا ریڈ بڑھ گیا بتا دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ دہیج کو ہم ختم کر دینا چاہتے ہیں دہیج پتھا کو ختم کر دیا جائے تو ریڈ بڑھ گیا دارو کا اور دلے کا دلے کا ریڈ بڑھ گیا کیونکہ آپ بولیے گا تو بولیے گا ریڈ بڑھائیے تو بولتے کارڈ میں چھپاتے ہیں کہ جو دہیج پتھا کو خلاف کرے گا ہم اس کے گھر آئیں گے تو کیا کیا انہوں نے ریڈ بڑھوا دیا دارو کا بھی ریڈ بڑھ گیا دلے کا صاحب کا بھی ریڈ بڑھ گیا بیہار میں یہی چل رہا ہے میں بتانا چاہتا ہوں بالو بندی جس دن کیا انہوں نے ایک سماج کو صرف تکلیف پہنچانے کے لیے صرف ایک سماج کو بالو بندی سے کیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے ایفیکٹ کتنا خطرناک ہوا چھے مہینے تک گھروں میں کھانا نہیں بن پایا کئی لوگوں کے جو لیور کلاس کے لوگ تھے جو میڈل کلاس کے لوگ تھے سب لوگوں کا کام بند ہو گیا کیونکہ ڈبل مار پڑ گئی نوڈ بندی دارو بندی نوڈ بندی کے بعد دارو بندی میں کئی لوگوں کو جیل پہنچا دیا ان لوگوں نے ہم سمرتن میں ہیں کہ دارو بندی ہونی چاہے لیکن کیا کیا تو یہ کہتے ہیں ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس کے بارے میں سوچتے ہیں یہ سب کا ساتھ نہیں یہ صرف ایک کا ساتھ سوچتے ہیں اور سب کو برباد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کرنا کچھ ہدھا نہیں بگل میں چھوڑی ہدھا نہیں ایک بڑا اچھا محاورہ ہے جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور اسی اپیل کے لیے میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں لڑائی صرف دو دھارہ میں ہونے والی ہے ساتھیوں دو ہزار انیس کا چناؤں بہت ہی خطرناک استطیق پہ ہے محول بہت ہی خراب ہے میں اپیل یہ کرنے کے لیے آیا ہوں کس تمام لوگوں کو ایک جٹھو کر کے اکھٹا نہیں ایک جٹھو کر کے دوسرے کمیونٹی کے لوگوں کو جوڑ کر کے اگر آپ طاقت کے ساتھ لڑیں گے تب ہی اس ہٹلر کو آپ ہرا سکتے ہیں نہیں تو یہ ہٹلر پھر سے قائم ہو جائے گا اگر یہ ہٹلر پھر سے قائم ہو گیا تو یہ ملک کو برباد کر دے گا بچنے والا ملک نہیں ہے یہ ملک کو توڑ کر کے برباد کر دے گا دو بار ملکی آز ڈیوائیڈ ہو چکا ہے ٹوٹ چکا ہے یہ چاہتا ہے کہ چار پانچ کھونے اور کٹ دے لوگوں کا قتل عام کر دے اس کا مقصد صرف ایک ہے یہ صرف چناؤں کو جیتنے کے لیے یہ کسے حد سک جا سکتا ہے یہ باز نہیں آنے والا ہے نہ باز آنے دے گا آپ کو اس لیے میری اپیلے ساتھی ہو کہ اگر چاہے مدوبنی ہو چاہے دربنگا ہو چاہے کوئی علاقہ ہو اس دیش میں اگر امن چین اور محبت کا یہ ملک ہے اگر آپ پھر سے لانا چاہتے ہیں اگر پھر سے ایک اچھی سرکار کو ڈلی کی اندر لانا چاہتے ہیں بیہار کے اندر ایک اچھی سرکار کو لانا چاہتے ہیں تو اس مہا گڑ بندن کے ساتھ ایک ایک طاقت اگر جوڑ دیجئے گا تو نشت روپ سے ہمارا سانسد بن کر کے دل لی جائے گا اور دو ہزار انیس اگر ہم نے کامیاب اگر ہم ہو گئے تو نشت روپ سے دو ہزار بیس بھی ہم نشت روپ سے کامیاب ہوں گے اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے کوئی نہیں نہ کرسی کمار نہ پلٹو رام تو پلٹو رام گلے ہمارا تیسوی آدھ آ رہا ہے یود کا لیڈر آ رہا ہے یود کے لیڈر کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہو جائیں اگر وہ جوشو کھروش کے ساتھ کھڑے ہو جائیں لالو کی سینہ اگر تیار ہو جائے تو کوئی بھی سامنا نہیں کر سکتا ہے اس طاقت کو کوئی بھی سامنا نہیں کر سکتا ہے اس لئے میری اپیل ہے آخری میں ساتھیوں ایک جھٹھو کر کے آنے والے چناؤں میں چھٹی لیجئے کچھ کیجئے کام بند کیجئے اور ایک ایک ووٹ کوشش کیجئے کہ اس مہا گڑ بندن کے ساتھی کو جو بھی امیدوار بند کر کے آئے ایک ایک ووٹ دینے کا کام کیجئے دلانے کا کام کیجئے اور اپنا سانسد بنانے کا کام کیجئے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے بہت بہت شکریہ جائہن دلے کا ریڈ بڑھا دیا کیونکہ آپ بولیے گا تو بولیے گا ریڈ بڑھائیے تو بولتے کارڈ میں چھپاتے ہیں کہ جو دہج پتہ کو خلاف کرے گا ہم اس کے گھر آئیں گے تو کیا کیا انہوں نے ریڈ بڑھوا دیا دارو کا بھی ریڈ بڑھ گیا دلے کا صاحب کا بھی ریڈ بڑھ گیا بیہار میں یہی چلنا ہے میں بتانا چاہتا ہوں بالو بندی جس دن کیا انہوں نے ایک سماج کو صرف تکلیف پہنچانے کے لیے صرف ایک سماج کو بالو بندی سے کیا آپ کو بتانا چاہتا تو اس کے ایفیکٹ کتنا خطرناک ہوا چھے مہینے تک گھروں میں کھانا نہیں بن پایا کئی لوگوں کے جو لیور کلاس کے لوگ تھے جو میڈل کلاس کے لوگ تھے سب لوگوں کا کام بند ہو گیا کیونکہ ڈبل مار پڑ گئی نوڈ بندی دارو بندی نوڈ بندی کے بعد دارو بندی میں کئی لوگوں کو جیل پہنچا دیا ان لوگوں نے ہم سمرتن میں ہیں کہ دارو بندی ہونی چاہے لیکن کیا کیا تو یہ کہتے ہیں ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس کے بارے میں سوچتے ہیں یہ سب کا ساتھ نہیں یہ صرف ایک کا ساتھ سوچتے ہیں اور سب کو برباد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں بس ان کا یہی مقصد ہے کیونکہ کہنا کچھ کرنا کچھ ہوتا نہیں بگل میں چھوڑی ہوتا نہیں ایک بڑا اچھا محاورہ ہے جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور اسی اپیل کے لیے میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں لڑائی صرف دو دھارہ میں ہونے والی ہے ساتھیوں دو ہزار انیس کا چناؤں بہت ہی خطرناک استطیق پہ ہے محول بہت ہی خراب ہے میں اپیل یہ کرنے کے لیے آیا ہوں کس تمام لوگوں کو ایک جٹھو کر کے اکھٹا نہیں ایک جٹھو کر کے دوسرے کمیونٹی کے لوگوں کو جوڑ کر کے اگر آپ طاقت کے ساتھ لڑیں گے تب ہی اس ہٹلر کو آپ ہرا سکتے ہیں نہیں تو یہ ہٹلر پھر سے قائم ہو جائے گا اگر یہ ہٹلر پھر سے قائم ہو گیا تو یہ ملک کو برباد کر دے گا بچنے والا ملک نہیں ہے یہ ملک کو توڑ کر کے برباد کر دے گا دو بار ملک کی آز دیوائیڈ ہو چکا ہے ٹوٹ چکا ہے یہ چاہتا ہے کہ چار پانچ کھونے اور کار دے لوگوں کا قتل عام کر دے اس کا مقصد صرف ایک ہے یہ صرف چناؤں کو جیتنے کے لیے یہ کسے حد سک جا سکتا ہے یہ باز نہیں آنے والا ہے نہ باز آنے دے گا آپ کو اس لیے میری اپیلے ساتھیوں کہ اگر چاہے مدوبنی ہو چاہے دربنگا ہو چاہے کوئی علاقہ ہو اس دیش میں اگر امن چین اور محبت کا یہ ملک ہے اگر آپ پھر سے لانا چاہتے ہیں اگر پھر سے ایک اچھی سرکار کو ڈلی کی اندر لانا چاہتے ہیں بیہار کے اندر ایک اچھی سرکار کو لانا چاہتے ہیں تو اس مہا گڑ بندن کے ساتھ ایک ایک طاقت اگر جوڑ دیجئے گا تو نشت روپ سے ہمارا سانسد بن کر کے ڈلی جائے گا اور دو ہزار انیس اگر ہم نے کامیاب اگر ہم ہو گئے تو نشت روپ سے دو ہزار بیس بھی ہم نشت روپ سے کامیاب ہوں گے اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے کوئی نہیں نہ کرسی کمار نہ پلٹو رام تو پلٹو رام گلے ہمارا تیسوی آدھ آ رہا ہے یود کا لیڈر آ رہا ہے یود کے لیڈر کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہو جائیں اگر وہ جوش و کھروش کے ساتھ کھڑے ہو جائیں لالوں کی سینہ اگر تیار ہو جائے تو کوئی بھی سامنا نہیں کرسکتا اس طاقت کو کوئی بھی سامنا نہیں کرسکتا ہے اس لئے میری اپیل ہے آخری میں ساتھیوں ایک جھٹھو کر کے آنے والے چناؤں میں چھٹی لیجئے کچھ کیجئے کام بند کیجئے اور ایک ایک ووٹ کوشش کیجئے کہ اس مہا گڑ بندن کے ساتھی کو جو بھی امیدوار بند کر کے آئے ایک ایک ووٹ دینے کا کام کیجئے دلانے کا کام کیجئے اور اپنا سانسد بنانے کا کام کیجئے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے بہت بہت شکریہ جائے ہند موسیقی 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 موسیقی